سیرڈان کے ساتھی کے آخری پروگرام میں آپ سب سے ملنے آئے ہیں وہ سرگمی جادوگر جن کی آواز آج ہر سنگیت پریمی کے سینے میں دل بن کر دھڑکتی ہے سنا اپنے بینور بھائیو وہ آگئے جس کا انتظار تھا وہ آگئے اور یہ ہیں آپ کے میرے ہم سب کے فیورٹ گاہک کشور کمار امین بھائی جو تم نے میرے بارے میں کہا وہ میں نے سنا اور جو کچھ بھی کہا وہ کافی سے زیادہ کہا مطلب یہ دادا کہ آپ باہر کھڑے کھڑے وہ سب کچھ سن رہے تھے جو میں کہہ رہا تھا ارے وہ سن بھی رہا تھا اور بور بھی ہو رہا تھا امین بھائی تم بہت 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 بور کرنے لگے ہو ارے کشوردہ بھلا اسی میں ہے کہ تم چپ ہو جاؤ اور میں سب کو بور کروں کیسی بات کر رہا ہے آپ کشوردہ آپ کہاں بور کریں گے دیکھیں آپ جو بھی کہیں گے لوگ بہت مزہ لے کر سنیں گے اور اتنے عرصے سے میں انتظار کر رہا تھا آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں ہاں وہ تو ہے بھی اچھا تو پھر سنو سنائیے کیا سناؤں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ سنائیے کشوردہ ساتھیوں کے بارے میں ارے امین بھائی اس کاروباری دنیا میں کون کس کا ساتھی ہے جیسا کی میرے گرو سیگل ساپ کا گیت ہے نا وہ کیا یاد آتا ہے کون سا نام کسی کا نہ کوئی میرا چھایا چاروں اور ادھیرا اچھا تو مین بھائی گوڈ نائٹ کشوردہ یہ کیا کہہ رہے ہیں گوڈ نائٹ اگر آپ کچھ بولیں گے نہیں تو ہمارے سننے والے جو ہیں کروڑوں جو اپنے ریڈیو سیٹ پر کان لگائے بیٹھے ہیں دل لگائے بیٹھے ہیں وہ نراش ہو جائیں گے نہیں 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 ان کو نراش نہیں کروں گا انہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا ہاں تو آواز کے دنیا کے دوستوں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ میری زندگی کے تین ساتھی کون ہیں تو آپ چھوک پڑیں گے کیونکہ یہ تینوں ساتھی آپ کے بھی ساتھی ہیں اچھا میرا مطلب ہے میرا پہلا ساتھی بچپن سمجھ گئے نا اور دوسرا ساتھی یہ جوانی ہے دیوانی دوسرا ساتھی جوانی اچھا سمجھ گے نا اور تیسرا ساتھی پانی 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 میرا مطلب ہے میرا تیسرا ساتھی ہے بڑھاپا واہ 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 یعنی بچپن جوانی اور بڑھاپا واہ واہ پاگل کا حصہ خود پاگل ایسا تو ٹھیک ہے سنو بچے کشور سے بات چیت کون کر رہا ہے کشور کے پتا جی ارے کشور ارے کشور کیا ہے بابا میرے کچھ وکیل دوست لوگ آئے ہیں ان سب کو نمستے کرو بیٹا نمستے اچھے میں جاؤں ارے ارے جاتا کہاں ہے ایک گانا تو سنا دے اچھے تو پہلے بولو کس کا گانا چونگے میرے گرو جی چھایگل شاپ کا یا میلے بلے بھائی اچھو کمال کا تم کو لیت معلوم ہے نا چھایگل شاپ کے گانا کا ایک لپیا اور دادا مونی کے گانا کی چوانی تو پھر تو چوانی ہی سنا ان لوگوں کو سستے میں کام پڑ جائے گا نہیں نہیں میں ایک روپیا چناؤں گا کاکا جی لوگ آپ بولے نا بابا کو ہاں ہاں بیٹے تو سیگل شاپ کا ہی گانا سنا تو میں ایک ساتھ سیگل شاپ کے پانچ گانے چناؤں گا پانچ گانے چناؤں گا بابا بابا نکالو پانچ روپے ارے باپڑے نکالو نا پانچ روپے ایڈوانس نہیں نہیں تو ایک ہی سنا بابا تمہیں دیکھ کنجوز مکھی چوچ کیوں بانتی ہو چپ کنجوز کے بچے سناتا ہے یا نہیں سنا ایک گانا اشوک کا اور پھر ایک گانا سیگل کا اور پھر چلدی سے پھوٹ اچھا ہاں ہاں تو ابھی 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 چناؤں اچھو کمال کا گانا فیلم کشمت کا دیلے دیلے آلے باتل دیلے آئے باتل دیلے دیلے جا میرا بول بول چھو لہا ہے چھوڑ گل مچا دیلے دیلے نکالو چواننی جے لے لا ابھی ابھی نا ابھی میں آپ کو چھگل چاپ کا گانا چناؤں گا میلے گولو جی کھا اچھا چناؤں ایک راج کا بیٹا لے کر اولنے والا گولا ایک راج کا بیٹا لے کر اولنے والا گولا دیچ دیچ کی چھل کے خاتل اپنے گھر سے نکلا ایک راج کا بیٹا لے کر اولنے والا گولا دیچ دیچ کی چھل کے خاتل اپنے گھر سے نکلا تو امین بھائی یہ تھا میرا پہلا ساتھی بچپن آہ کیا دن تھے وہ بھی بار بار آتی ہے مجھ کو مدھور یاد بچپن تیری گیا لے گیا جیون کی تُو سب سے مست خوشی میری آچہ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے دوسرے ساتھی یعنی جوانی سے مل لیں آ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کے تلے جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار پلے لیکن امین بھائی حقیقت یہ ہے کہ جوانی میں پیار کم ملتا ہے اور مصیبتیں زیادہ وہ کیسے کشوردہ وہ ایسے کہ میری جوانی نے چاہا کہ میں بہت بڑا کلاسیکل سنگر یعنی شاستری گائک بنوں مگر چونکہ میرے پیتاجی وکیل تھے اور ان کی کچھری میں سنگیت کا کوئی ستھان نہیں تھا اسی لئے میں سنگیت کی کوئی شکشہ نہیں لے پایا وہ تو ٹھیک ہے کشوردہ لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی جوانی سے باتیں کریں گے اس کا کیا ہوا ارے بھائی یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا اچھا اچھا باتچیت کیلئی آ رہے ہیں ایک ہائی کوٹ کے جد صاحب اچھا کون جد صاحب